رسول پاک کی زبان خود انسانی جان کے قتل کو کفر قرار دے چکی فرمایا کہ اکابہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے مومن کے جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزیک تیری حرمت سے زیادہ ہے اب آپ تصور کریں کہ انسانی جان کی قیمت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہو اب ایک طرف قرآنیک تصور کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف حلات حاضرہ کو سامنے رکھیں کیونکہ ایسی جان جس کا قتل حرام ہے وہ شخص اس کے قتل کو حلال سمجھ کر کفر کا مرتقب ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم حلات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانی جان کی قدر و اہمیت کیا ہے اسلام کی نظر میں انسانی خون کی اس کی جان کی قیمت کتنی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھ سکے کہ انسانی جان وہ کتنی قیمتی ہے کیا کسی انسان کا خون بس یوں ہی پانی کی طرح بہا دینا چاہیے اسلام اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اس موضوع کی بنیاد کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بڑی معروف آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر کس حاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا یعنی جس نے کسی کو نہاک قتل کر دیا قرآن کہہ رہا ہے اس کا نہاک کسی ایک کو مارنا قتل کرنا ایسا ہے جیسا اس نے سب کو قتل کر دیا پورے معاشرے کو قتل کر دیا اب یہ آیت انسانی جان کی اس کی قدر اس کی اہمیت اس کی قیمت اس کی شان کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کی نگاہ میں دین کی نگاہ کے اندر انسانی جان کی قیمت کیا ہے اب اس آیت کے بعد میں کچھ آئیمہ کی تفسیر اور اقوال آپ کے سامنے خلاصتا پیش کروں گا دوستان محترم جیسے فقہ کے اندر ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں اسی طرح اہل سنت کے اقائد میں جو امام ہیں وہ ہیں امام ابو منصور ماتوری دی انہوں نے من قتل نفسم بغیری نفسم اس کے تحت اس کی تفسیر میں انسانی قتل کو کفر قرار دیتے ہوئے کفر قرار دیا انہوں نے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جس نے کسی ایسی جان کا قتل حلال جانا جس کا نہق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے تو گویا اس نے تمام لوگوں کے قتل کو حلال جانا کیونکہ ایسی جان جس کا قتل حرام ہے وہ شخص اس کے قتل کو حلال سمجھ کر کفر کا مرتقب ہو گیا یعنی وہ کافر ہو گیا جس نے کسی کے قتل کو حلال جانا جس کا قتل حرام تھا اس نے اس حرام کو حلال جانا امام ابو منصور ماتوری دی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کے قتل کو حلال سمجھ کر کفر کا مرتقب ہو گیا امام ابو منصور ماتوری دی نے اس آیت کی من کا تل نفس ان بھی قیری نفس ان کی تفسیر میں یہ لکھا اس کے بعد آئیے علامہ ابو حفظ الحمبلی اپنی تفسیر اللباب میں وہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے قتل کو پورے معاشرے کے تمام لوگوں کا قتل قرار دیتے ہوئے علامہ ابو حفظ الحمبلی انہوں نے پہلے تو ایک انسانی جان کے قتل کو پورے معاشرے کا قتل قرار دیا پھر اس کے بعد علامہ ابو حفظ الحمبلی نے آئیمہ کے اقوال کو نکل کیا ہے ان اقوال کے اندر حضرت مجاہد حضرت قطادہ اور حضرت حسن بصری کا قول ہے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مجاہد نے وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک جان کو بھی نہق قتل کیا وہ اس قتل کے سبب دوزخ میں جائے گا یہ حضرت مجاہد کا قول نکل کیا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت قطادہ کا قول نکل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی سزا بڑھا دی اس کا بوج عظیم کر دیا کس کا جو شخص نہق کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے پھر اسی اسی طرح حضرت حسن بصری کا قول بھی انہوں نے نکل کیا اور اسی آیت کی تفسیر کے زیل کے اندر سورہ المائدہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی شروع کے اندر تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس نے نہق ایک جان کو قتل کیا اس پر اس کے قتل کا قساس واجب ہوگا اب دوستان محترم یہ اس آیت کی تفسیر اور آئیمہ کے اقوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی کے ساتھ پھر حافظ ابن کسیر نے سورہ النساء کی آیت نمبر 93 جو ہے اس کی تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کسیر نے اس آیت کو لیا اور اس کی تفسیر کے اندر انسانی جان کا جو قتل ہے انسانی جان کے قتل کو شرک کی طرح ظلمِ عظیم قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے قرآن سے اب آپ تصور کر لیں کہ انسانی جان کی قیمت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہوگی اب ایک طرف قرآنیک تصور کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف حالاتِ حاضرہ کو سامنے رکھیں کہ ہم کس طرح انسانی خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور ہماری نظر میں انسانی جان کی قیمت ہی کوئی نہیں رہ گئی اور قرآن اور حدیث ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں اور انسانی جان کی کس قدر اہمیت کا درس دے رہے ہیں پھر اس کے بعد اب جو آپ کے سامنے بات پیش کرنے لگا ہوں آیت کی ان تفاصیر کے بعد اور اقوال کے بعد ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی کتاب الفتن سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف فرما رہے تھے اور یہ فرماتے ہوئے سنا آقا کو انہوں نے کہ ان آقا نے فرمایا کعبہ سے خطاب کیا کہ اے کعبہ تو کتنا اندہ ہے تیری خوشبو کتنی پیاری ہے تو کتنا عظیم المرتبت ہے یہ آقا نے کعبہ سے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا والذی نفس محمد بجادی اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے فرمایا لَهُرْمَتُ الْمُؤْمِنِ أَعْزَمُ إِنْدَ اللَّهِ حُرْمَتَ مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِ فرمایا کہ کعبہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے مومن کے جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزیق تیری حرمت سے زیادہ ہے اللہ اکبر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے فرمایا کہ بے شک کعبہ تو بڑا عظیم ہے تیر خوشبو بڑی پیاری ہے اور تیرا بہت عظیم المرتبت ہے تیرا بہت شان اور مقام ہے مگر اے کعبہ اللہ کے نزیق اللہ کے ہاں مالک کی نگاہوں میں اور مالک کی نظروں میں ایک مومن کے جان اور مال کی حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے بعد ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو اور پورے پاکستان کو عوام کو حکام کو وزارہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری نظر میں انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے اور قرآن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو اور اپنی نسلوں کو حالات حاضرہ کے ذریعے جو حالات ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں میں طویل نہیں کرنا چاہ رہا اس قریب کو اس کے بعد آگے چلیے اسی طرح آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الودا کی اندر اب یہ بات بہت قابل غور ہے بہت قابل غور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر کیا فرمایا انسانیت کو مسلمانوں کو میری آقا نے کیا پیغام دیا اور کس چیز کی طرف متوجہ کیا اور یہ چیز جو بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کتاب الحج سے اور حدیث نمبر ون سکس فائف فور ہے میری آقا نے اس کے الفاظ وہ کوٹ کر رہا آقا نے فرمایا اختتام ہے یہ حدیث پاک کا جو بخاری شریف کے اندر بیان ہوئی ہے اختتامی الفاظ ہیں فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِكُمْ رِكَابَ بَعْدٍ میری آقا نے فرمایا سنو غور سے مسلمانوں سنو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے تم کافر نہ ہو جانا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِكُمْ رِكَابَ بَعْدٍ سنو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا رسول پاک کی زبان خود انسانی جان کے قتل کو کفر قرار دے چکی ہے اب اس سے بڑی دلیل اور بڑی حجت اور بڑا سبق کون ہستی دے سکتی ہے اور کون سمجھا سکتا ہے میرے آقا نے یہ بات خطوہ حجت الودا کے موقع پر فرمائی اور پھر اسی طرح اختتام کرنا چاہتا ہوں آقا تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات بھی بہت قابل غور توجہ کے لائق ہے وہ کیا کہ بخاری شریف کتاب الفتن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا علم گھڑتا جائے گا کم ہو جائے گا علم بخل پیدا ہو جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج کی کسرت ہو جائے گی آقا نے فرمایا حرج کی کسرت ہو جائے گی وَيَقْسُرُ الْحَرْجُ پھر اس پر قَالُوا يَا رَسُولِ اللَّهِ اَيُّ مَا هُوَا اس پر سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے میرے آقا قَالَا الْقَتْلُ الْقَتْلُ میرے آقا نے فرمایا وہ قتل ہے وہ قتل ہے حضور کا دو مرتبہ قتل کا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قتل عام ہوگا اور قتل عام ہی حرج ہے قتل عام اس کی کسرت ہو جائے گی ایک دوسرے کی جانوں کو قتل کر دیا جائے گا انسانی خون پانی کی طرح سستا سمجھا جائے گا اور دوستانِ مطلم اب ان آیات کو ان اقوال کو ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر حالاتِ حاضرہ کو دیکھیں اور جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں کس تباہی کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں آخری حدیثِ پاک بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کہ آقا تائدہ رکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث ترمزی شریف کی ہے حدیث نمبر ہے 1395 میرے آقا نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمْ اب یہ بات بڑی قابلِ غور ہے آقا نے فرمایا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بات فرمائی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزیق لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے نزیق ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید ہو جانا حلقہ ہے یعنی کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے یا ناپید ہو جائے یہ حلقہ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ بھاری ہے کہ ایک انسانی جان کا قتل ہو جائے بس دوستانِ محترم یہی پیغام آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکِ کائنات ہمیں قرآن و حدیث کے اس پیغام کو شریعت اور دین اسلام کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں انسانی جان کو اہمیت دینے کی توفیق اطاع فرمائے اور اللہ پاک اس وطن پر اس وطن کے لوگوں پر اپنا خاص فضل اور اپنا خاص کرم فرمائے اور آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ شاید جو لوگ انسانی جان کو قیمت نہیں دیتے اور چند ٹکوں کے لیے کسی کا قتل کر دیتے ہیں اللہ پاک شاید ان کو انس کلپ کے ذریعے توفیق دے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی